دوستو جیسا کہ ارتوگرل غازی ڈراما دیکھنے والے یہ جانتے ہیں کہ ترگت، بامسے، دوغان اور عبد الرحمن ارتوگرل غازی کے سب سے بہترین دوست تھے اور ان کی دوستی ہی ہمیشہ مسلمانوں کی جیت اور دشمنوں کی ہار بن جایا کرتی ہے مگر جہاں پیار ہو وہاں لڑائی بھی ہو جایا کرتی ہے تو دوستو آج کی اس روڈیو میں آپ کو ارتوگرل غازی اور ترگت کے درمیان ہونے والی پانچ سب سے بڑی لڑائیوں کے بارے میں بتائیں گے مگر اس سے پہلے ہمارے چینل ٹوپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نمبر فائیو دوستو ارتوگرل غازی کی ترگت اور بامسے کے ساتھ دوستی بےمثال تھی تینوں ایک دوسرے کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے مگر اکثر مقام ایسے بھی آئے جب یہ جگری یار آپس میں لڑ پڑتے ہیں اور ان کو ارتوگرل سے ڈانٹ پڑ چکی ہے ایک مرتبہ جب ہانلی بازار میں غازی کا ایک گورنر دوست ارتوگرل غازی سے ملنے آئے تو ویسیلس کا آدمی گورنر کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے ترگت اپنے ساتھیوں کے ساتھ ویسیلس کے اس بندے کو پکڑنے کے لیے نکل گئے لیکن دشمنوں نے گھات لگا کے نہ صرف ترگت کو نکام بنا دیا بلکہ ترگت کے کچھ ساتھیوں پہ حملہ کر کے انہیں شہید بھی کر دیا ترگت جب قاتل کو پکڑنے میں نکام ہو جاتے ہیں تو یہ شرمندہ چہرے کے ساتھ ارتوگرل غازی کے سامنے پیش ہو گئے اور انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا غازی ترگت کی بات سنتے ہی آگ بگولہ ہو جاتے ہیں اور ترگت پہ خوب گصہ ہوئے کہ آخر کیسے وہ دن دہاڑے تیر مار کے بھاگ گیا اور الٹا تم لوگ اپنے ساتھی بھی شہید کروا کے آگے ہو اس موقع پہ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ترگت کو ارتوگرل غازی سے مار بھی پڑ جائے گی نمبر فور دوستو ایک دفعہ ترگت شہزادہ یگید کے ساتھ جاتے ہوئے دشمنوں کے ہاتھ لگ گئے اور سلیبی حملہ کر کے ترگت کو قیدی بنا لیتے ہیں یہ ڈراما کا وہ حصہ تھا جب ہر کوئی ترگت کی حالت پہ غم زدہ تھا کیونکہ ترگت پہ ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے جا رہے تھے ترگت کو عیسائی پکڑ کے جب قید میں لے گئے تو اس طوران استاد آزم نے ترگت پہ دردناک تشدد کرنے شروع کر دیئے کبھی اس کے دسم پہ کٹ لگائے گئے تو کبھی اسے نشے پہ لگا کے عیسائیوں میں شامل کرنے کی کوشش کی گئی مگر اسلام کا یہ سپاہی ان کے سامنے ڈٹا رہتا ہے ایک موقع ایسا آ جاتا ہے جب کارڈینل تھومس کے بدلے ترگت کا تبادلہ کیا جا رہا تھا ترگت نشے کی وجہ سے ارتورل کو پہچان نہیں پاتا اور خنجر سے غازی پہ حملہ کر دیتا ہے اور گلے ملتے ہوئے خنجر ارتورل کے پیٹ میں اتار دیتا ہے ایک کے بعد دوسرا خنجر بھی ارتورل کو لگ جانے کے بعد غازی زخمی ہو کے زمین پہ گر گئے ترگت غازی کو زخمی کرنے کے بعد دوگان کو بھی پتھر مار کے زخمی کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ترگت نے اپنے جگری یار بامسے کو بھی خنجر مار کے زخمی کر دیا دوستو مسلمانوں کی ہجرت کے وقت منگولوں کے خطرناک کمانڈر نویان نے کائی قبیلے پہ اٹیک کر دیا سارا قبیلہ تباہ ہو جاتا ہے اور یہاں ترگت کی بیوی آئیکس خاتون کو بری طرح جلا دیا گیا تیمور کے قبیلے میں کافی کوشش کے باوجود بھی آئیکس زندہ نہ بڑھ سکی پھر نویان کا خطرناک کمانڈر تنگود آئیکس کے بابا اور ترگت کے سسر دلی دہمیر کو شہید کر دیتا ہے اس لیے ترگت کو نویان پہ شدید گصہ تھا آخر کار کمانڈر نویان ارتورل غازی اور ترگت کہہ گئے اور ارتورل سے لڑائی کر کے اپنے راستے جدا کر لیتے ہیں مگر جلد ہی ان دونوں یاروں کے درمیان صلاح ہو گئی اور ترگت نے آکے مافی مانگلی اس طرح ترگت پھر سے سپا سلار بنا دیے جاتے ہیں نمبر ٹو دوستو جب ارتورل غازی کافی دن اپنے سب سے بڑے منگول دشمن نویان کی قید میں رہتے ہیں تو وہاں پر غازی پہ بہت تشدد کیا گیا جب آخر کار ارتورل کی جسمانی طاقت جواب دے گئی تو ایک رات ابن العربی ارتورل کے خواب میں آ جاتے ہیں اور غازی کی خوب حوصلہ افضائی کرتے ہیں یہاں سے فرار ہونے کے بعد غازی کا ہاتھ زخمی ہونے کی وجہ سے کام کرنا چھوڑ چکا تھا دلید امیر ارتورل کے لیے ایک دستہ تیار کرتے ہیں تو ارتورل بھی خود کو جنگ کے لیے تیار کرتے ہوئے ہاتھ سے تلوار چلانے کی کوشش کرنے لگ گئے اس ٹریننگ کے لیے یہ ترگت کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں تاہم ارتورل اور ترگت کے درمیان ہونے والی یہ لڑائی سیریس نہیں تھی مگر پھر بھی یہ دو دوست اس موقع پہ بھی ایک دوسرے پہ تلوار چلاتے ہیں لڑتے لڑتے ترگت کے ایک زوردار وار سے ارتورل کی تلوار نیچے گر گئی تو ترگت جلدی سے احترام کا مظاہرہ کرتے ہوئے تلوار اٹھا کے واپس غازی کو پیش کر دیتے ہیں نمبر ون دوستو ترگت کسی طرح سیمون کو اپنی چال میں پھساتے ہوئے خانلی بازار میں جسوسی کرنا شروع ہو جاتا ہے ترگت سردار سیمون کے پاس جسوسی کر رہا تھا مگر سیمون کو ترگت پہ شک ہو جاتا ہے سیمون ترگت کی وفاداری چیک کرنے کے لیے انہیں اپنے ساتھ لے گئے اور ارتورل غازی سے سامنا کروا دیا تاکہ دیکھا جا سکے کہ ترگت واقعی سیمون کے ساتھ ہے یا پھر مسلمانوں کا ساتھی ہے اس موقع پہ ترگت ذرا بھی شک کروائے بغیر ہی بڑا اچھا ناٹک کرتے ہیں اور ارتورل غازی سے تلخ کلامی کرتے ہوئے نظر آئے غازی بھی آگے سے نرمی بڑھتے بینا اتنے ہی گسے سے پیش آتے ہیں اور آخر کار یہ دونوں ساتھی ہاتھا پائی پہ اتر آئے دونوں کے درمیان خوب لڑائی ہوئی یہاں تک کہ ارتورل نے ترگت کی خوب پٹائی کی اور اسے خوب مارا مگر ترگت تھوڑا لحاظ کرتے ہوئے ارتورل پہ تھوڑا ہاتھ اٹھاتے ہیں غازی اور ترگت کی یہ لڑائی چاہے ایک ڈراما تھی مگر یہ سب کو کچھ دیر کے لیے پریشان کر دیتی ہے تو دوستو یہ تھی ڈراما سیریل ارتورل غازی میں دکھائی جانے والی ترگت اور ارتورل غازی کے درمیان پانچ سب سے بڑی لڑائیاں تو ان سب میں سے کونسی لڑائی کی وجہ سے آپ پریشان ہو گئے تھے اس بات سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل ٹاپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دوستو اگر آپ ہمیں کسی قسم کی کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ابھی ہمارے فیس بک اور انسٹاگرام پیچ کو فالو کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں